مقبول شیروانی کشمیر کی آزادی کے لیے لڑے اور یہی وجہ رہی کہ ان کے میموریل کو ایک بار تو تہس نہس کرنے کی بھی کوشش کی گئی تو کون ہے مقبول شیروانی جسے کوئی نہیں جانتا لیکن بہت سے لوگ پھلا بھی نہیں باتے ہیں آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں تو انتک بنے رہے گا ہمارے ساتھ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا ہی مدھ پھولیے گا مقبول شیروانی کی بات کرنے کے لیے ہمیں 1947 کے کشمیر میں چلنا پڑے گا وہ کشمیر جو ابھی بھارت کا حصہ نہیں تھا اور خود کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ڈیکلیئر کرنے کے سپنے دیکھ رہا تھا لیکن پھر وہ دن آیا جسے کشمیر کے تحاس میں بلیک ٹیک نام سے جانا جاتا ہے وہ دن جس دن پاکستانی سپاہیوں نے کشمیریوں کا پھیش بنا کر کشمیر پر حملہ بول دیا تھا اسے آزاد کرنے کے نام پر لیکن تب کا کشمیر اب کے کشمیر سے کافی الگ تھا وہاں ہندو مسلمان اور سکھ لوگ آپس میں بہت بھائیچارے سے رہتے تھے اور اسی بھائیچارے کی مثال بنے مقبول پاکستان کے بیس ہزار سپاہی ٹرکس اور لوریز میں بیٹھ کر کشمیر کے بارہ ملہ تک خوزائے اور چھبیس اکٹوبر کے دن انہوں نے بارہ ملہ پر ایسا کہر برپایا کہ بارہ ملہ میں رہ رہے چودہ ہزار لوگوں میں سے صرف تین ہزاری زندہ بچ پائے اور یہ بات پاکستان کے اس وقت تھی کمانڈر اکبر خان نے خود اپنی کتاب ریڈرز ان کشمیر میں مانی ہے اب ان سپاہیوں کی نظر تھی شری نگر ائرپورٹ پر شری نگر ائرپورٹ اس لیے ضروری تھا کیونکہ پاکستانیوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں کشمیر کے مہاراجہ ہری سی بھارت کے ساتھ کوئی ڈیل نہ سائن کر لیں جس کے بعد بھارتیہ فوج کشمیر میں گھسنے لگے گی بھارتیہ فوج کے لئے کشمیر میں گھسنے کا سب سے تیز طریقہ ائرپورٹ ہی تھا اور اگر ائرپورٹ پر ہی قبضہ ہو جاتا تو پاکستان کی پاس ایک بڑی ایڈوانٹیج ہوتی مقبول بارہ ملہ کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے اسی لئے انہوں نے جگہ جگہ پر جا کر پبلک میٹنگز کرنی شروع کرتی وہ اپنی موٹر سائیکل سے ہر کونے تک جا کر وہاں کے لوگوں کو پاکستانیوں کا خراف لڑنے کے لئے کٹھا کر رہے تھے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ دشمن اچانک سے ان کے سامنے آ جائے گا اپنی موٹر سائیکل پر جب وہ ایک سنزان روٹ سے گزر رہے تھے تب پاکستانی سپاہیوں نے ان کا راستہ روکا لیکن وہ مقبول کو نہیں پہچانتے تھے انہیں لگا کہ یہ کوئی آمناغرک ہے اور اسی لئے انہوں نے مقبول سے شریر اگر ائرپورٹ کے راستہ پوچھا مقبول ساری بات سمجھ گئے اور انہوں نے یہاں پر ایک کھیل کھیلا اور ائرپورٹ کا راستہ بتانے کی جگہ انہوں نے کسی ویران جگہ کا راستہ بتا دیا اور آگے بڑھ گئے ایسا کرنے سے انہوں نے دشمن کو بزی رکھا کیونکہ وقت کی ہی کشمیریوں کے پاس سب سے زیادہ کمی تھی بھارہ سرکار کی یہ شرط تھی کہ بھارہ صرف تب ہی کشمیر کے معاملے بہستک شیپ کرے گا جب مہاراجہ حری سنگھ انسٹومنٹ آف سیشن پر سائن کر کے جمہو اور کشمیر کا بھارت میں بلے کروا لیں گے راج نیتی اپنا وقت لے رہی تھی اور وہاں دوسری طرف پاکستان کی سپاہیوں کو سمجھ آ گیا کہ انہیں تھوکہ دیا گیا پاکستانی سپاہیوں سے اسہا نہیں گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے مقبول کرونیں گے مقبول کی کھوچ شروع ہوئی اور بارہ ملہ سے پیتیس کلومیٹر دور مقبول ان کے ہتے چڑ گئے پاکستانی سپاہی مقبول کو بندی بنا کر واپس بارہ ملہ لے گئے تاکہ وہ سب ہی بھارتی اور سمرتھک کشمیریوں کے سامنے ایک ادارن پیش کر سکیں مہاراجہ کا فیصلہ آنا باقی تھا بارہ ملہ میں پاکستانی سپاہی غصائے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک کے بعد ایک مقبول پر گولیاں چرانی شروع کر دی اور مقبول کو چودہ گولیاں ماری گئیں اس کے بعد وہ لوگ مقبول کے شب کو چھتگرست کرنے میں لگے تھے اسلام کے مطابق ایک شب کو صرف دو کارونوں سے چھتگرست کرنا آلاود ہے پہلا جب وہ انسان کسی اور شب کے ساتھ ایسا کر رہا ہو یا برطب جب وہ شب کی ایسی حالت کرنے سے دشمن کے من میں ٹر بیٹھ جائے پاکستانی سپاہی یہی در کشمیریوں کے من میں بٹھانا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے پھر مقبول کے شب کو لکڑی کی ایک پھٹی پر کیلوں کی مدد سے ٹانگ دیا اور یہ سب کیا گیا ایک کھان ہوتیل کے دو پلرز پر وہ شب کئی دنوں تک وہیں لٹکا رہا لیکن باہر خوف اس قدر تھا کہ کسی نے بھی وہاں آنے کی حمد نہیں کی مقبول کے باتے پر پاکستانیوں نے لٹھ دیا تھا یہ غدار تھا جس کی سزا موت ہے لیکن مقبول کی قربانی خالی نہیں گئی وہاں دوسری طرف ہری سنگھ ویلے کے لیے مان گئے تھے اور ستائیس اکٹوبر انیس سو سیتالیس کی صبح بھارتی فوج کی سکھ ریجمنٹ شری نگر کے لیے روانہ کر دی گئی اسی شری نگر ائرپورٹ پر وہ سپاہی لینڈ کیے جسے بچانے کے لیے مقبول شیروانی کو اپنی چاند دینی پڑی بھارتی فوج کا نترت تو اس وقت دیوان رنجیت رائے کر رہے تھے اور ان کا سواگت کشمیریوں نے کھلے من سے کیا مقبول شیروانی کے قارن بھارتی فوج کو اتنا سمیں مل گیا تھا کہ وہ صحیح وقت پر وہاں پہنچ گئے اور اگلے دس دن تک پھیشن یدھ ہوا اور چلدی پاکستانی فوج دھست ہو گئی اور سات نومبر تک بچے ہوئے سپاہی پاکستان کی طرف بھاگنے لگے تھے مقبول شیروانی کا یہ خارنابہ ان کے حساب سے نایاب نہیں تھا آزادی سے پہلے بھی وہ جنہ اور مسلم لیگ کی راجنیتی کے کٹر ورودی تھے لوگ بعد میں ان کے بارے میں خصہ یاد کرتے ہیں کہ پچیس جولائی انیس سو چوالیس میں بارہ ملہ میں ہی محمد علی جنہ کی ایک ریلی تھی جس میں شیروانی اپنے واقعی ساتھیوں کے ساتھ پہنچے اور انہوں نے ریلی میں آئی بھیڑ کو ادھر ادھر کر دیا کہتے ہیں شیروانی مذہبی راجنیتی کے ورودی تھے اور جب انہیں پاکستانی سپائیوں دورہ گولی ماری جا رہی تھی تب بھی وہ زور سے ہندو مسلم سکھ ایک تا زندہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے شیروانی کو گھاٹی میں ایک شانتی کے پرتیق کے روپ میں دیکھا جانے لگا جو کشمیر کے چرم پنتھیوں کو بلکل بھی پسند نہیں آتا تھا مقبول شیروانی کی موت کے اگلے دن خود گاندھی جی نے شوخ وقت کیا تھا اور کیا تھا کہ اس خروبانی پر ہر دھرم کے انسان کو گرب ہونا چاہیے اس کے بعد مقبول شیروانی کے نام پر مقبول شیروانی لائبریری مقبول شیروانی آڈیٹوریم اور ان کا میموریل بنوائے گیا لیکن مقبول شیروانی اور پاکستان کا رشتہ بھی ختم نہیں ہوا تھا پاکستان نے نبعے کے دشک کی آسپاس کشمیر میں پھر سے اپنی سکریتہ بڑھائی جس میں پھر سے کشمیریوں کو بھڑکانے کی کوشش شروع ہوئی مسجدوں سے اناؤنسمنٹ ہونے لگی ہندووں کشمیر چھوڑو ہندووں کو اپنے ہی گھروں سے بے دخل کرتے ہوئے یہ بولا جا رہا تھا کہ پھر لوٹو تو ویزار لے کر آ رہا اپنے ہی دیش میں کشمیری پندیتوں کو ویدیشی محسوس کرائے جا رہا تھا 1988 میں جب کشمیر میں کشمیری پندیتوں کے ساتھ اتھیاچار ہو رہا تھا تب ہی کچھ پاکستان پریمی لوگ مقبول شیروانی کی شہادت ستلکو بھی آگ لگا رہے تھے ان کا نعرہ تھا خدا کرے مقبول شیروانی کا نام اس دھرتی سے مٹ جائے مقبول شیروانی وہ چہرہ ہے جسے بھارت سے الگ ہونے کے خواہش رکھنے والے لوگ یاد نہیں رکھنا چاہتے اور اسی لیے ان کی ہر نام و نشان کو کشمیر سے مٹانے کی سازش پچھلے تیس سالوں سے ہوتی آئی ہے بھارتی حسینہ کی جموین کشمیر انفرنٹری نے بھی مقبول کے سمان میں ایک بلدان ستمب کھڑا کیا ہوا ہے اور اسے نقصان پہنچانے کے عمد تو پاکستانی نہیں کریں گے مقبول شیروانی کا نام مٹانے کے نعرے لگانے والے لوگ شاید اب تک کسی سینک کوئی گولی کا شکار ہو گئے ہوں گے لیکن مقبول شیروانی کا نام تو اب بے خائم ہے قصے کہانیوں میں ہی سہی کبھی جو کشمیر مقبول شیروانی کا کشمیر تھا وہ آج کیا ہو گیا ہے چرمپندیوں نے اس قدر وہاں پر لوگوں کا برین واش کر دیا ہے کہ اب وہاں برہان وانی تو ملتے ہیں لیکن مقبول شیروانی نہیں کیا آج کے کشمیر کو مقبول شیروانی کے شہادت پر گرو کرتے ہو ان سے پریڑنا نہیں لینی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں اپنی رائے کومنٹس میں سروع بتائیں اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی جادے جادے چینل کا سبسکرائب کرنا بھی نہ پھولیں